بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ اپوزیشن کے حوالے سے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ بخلاہت کا شکار ہو گئی ہے اور جتنا موں کالا اجتماعی طور پر انہوں نے کروایا ہے سینٹ کے جو تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے شاید تحریک میں اس طرح کا کام نہیں ہوا جو انہوں نے کروایا ہے بہرحال الزام تراشیاں کرنا میر حاصل بزنجو صاحب نے یہ کہا کہ مجھے فانسی دے دو میرے اوپر جو الزام لگانا ہے لگا دو میں فانسی کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں بھئی آپ ہمارے اداروں کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں میرا یہ آپ سے ایک سوال ہے میر صاحب آپ سینئر پولیٹیشن ہیں ملک کو بڑی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں انسٹیوشنز کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں یا آپ کے پاس سیٹ ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیزیں ہر ایک ایک چیز آپ کو اچھی نظر آتی ہے جب آپ کرسی سے نیچے اتریں تو ہر چیز ملک کے انسٹیوشنز حتیٰ کہ ہماری پاک فوج کے خلاف بھی آپ باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم جو ہیں ملک کے بارے میں اپنے انسٹیوشنز اور سٹیٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کیا کوئی لوگ باہر سے آئیں گے جو ہماری باتیں اور ہمارے ملک کو صداریں گے بہرحال اپوزیشن وہ کھلاٹ کا شکار ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ جو متحدہ اپوزیشن ہے یہ کسی اور پیج پر یا کسی اور ایشو پر یہ کٹھی ہو پائے وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے نون لیگ کے سینیٹرز پر الزام لگایا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ہرایا ہے اور نون لیگ نے پیپل پارٹی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ آپ کے سینیٹرز نے بے وفائیاں کی بہرحال جس نے بھی بے وفائیاں کی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دیکھ کر سن کر دیکھ کر پرک کر صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کاس کیا ہے تو رہی بات میر حاصل برزنجو صاحب کی تو میر صاحب کو شاید سیاست کا ایک علیف بے بھی نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو ہمارے انسٹیوشنز کو یا ہمارے اداروں کو اس طرح متنیازہ بنانے اور آپس میں لڑائی کروانے کی سوچ نہیں سکتے تھے لوگوں کی جیتہار ہوتی رہتی ہے اور جیتہار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں مہان ہوں میں پاکستان کا سلطان ہوں اگر میں جیتا تو ٹھیک دوسرا کوئی جیتا تو وہ غلط یہ چیزیں میر صاحب کو سوچنی چاہیے اور فضل الرحمن صاحب کے لیے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے آپ خود اپنے مفادات سے بالاتر ہو کے ملک کے بارے میں سوچیں مولادا صاحب کے لیے بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ مدرسوں کو استعمال نہ کریں پاکستان کی سیاست میں اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی آپ کے ایشیوز ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کر ڈسکس کرنے چاہیے جو قومی مفادات ہیں ان کے اوپر آپ کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے بجائے آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں یہ اچھی بات نہیں ہے بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن جو متدہ اپوزیشن کا نام دیا گیا ہے یہ آئندہ کسی پیج کے اوپر اکٹھی ہو کر نہیں بیٹھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا گند انہوں نے ابھی کیا ہے بعد میں بھی کریں گے بہرحال میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میر صاحب جیسے جتنے بھی اناثر ہیں جو ہماری ملک پاکستان افواج پاکستان اداریں چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ سبل ہو یا آسکری ہوں کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے اور سیاست جو ہے یہ ایک نیکی کا نام ہے لوگوں کی بلائی کا نام ہے لوگوں کے کام آنے کا نام ہے سیاست اور اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا سیاست کو بھی بدنام کرنا اور لوگوں کا جو ووٹ ہے اس کو غلط طریقے سے اپنے مفاد کے طور پر استعمال کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے ملک پاکستان کے ساتھ اور جن جن لوگ نے اس سے ریپریزنٹیٹیو کو ووٹ دیا ہے یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو دوا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اسے ملک کو اور اچھے سیاستدان دے اچھے انسٹیوشنز عطا کریں تاکہ ملک ترقی کریں ہم ایزا قوم ترقی کریں جزاک اللہ